جب ابو جہل بدترین ٹورچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ علمہ جوان بیٹے کو باندھیا ایک ستون کے ساتھ اس کے نگاہوں کے سامنے برہنر کیا ہے مارکو ہاتھ میں ایک مورتی ہے جب تنگ آگیا ستا کر تنگ کر کے مار مارکے حضرت سمیہ ٹکسے مس نہیں ہو رہی کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دے سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے میں تمہیں چھوڑ دوں انہوں نے تھوک دیا مرچہ مارا ہے شرم گاہ کے اندرے کتنی تکلیف پہنچی ہوگی حضرت کو لیکن آپ گزر رہے ہیں اسبرو یا آلہ یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَ مِنْ جَنَّا اے یاسر کے گھر والوں سمر کرو تمہارے استقبال کے تیاریاں ہو رہی ہیں جدت یہ سیرت بھی بناتا سراتا ہے